ایسا سی کا چپٹر نمبر سیون پرنے جو ہے ایک سیون لائف ان پاکستان چپٹر ون پاکستان is a unique country پاکستان ایک مونفرد ملک ہے it is an islamic state based on the unity of god and humankind یہ ایک اسلامی ستہ پر ایک ایسا ملک ہے جو ایک جیسے اب تو ہم مسلمان ہیں تو اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ اور جو اس کے لوگ ہیں اللہ تعالی نے دماغ دیا انسانوں نے مطلب بنایا yet it was also created through the free choice of people in the elections conducted in 1945-46 وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ اس لئے بنایا گیا تھا کیونکہ لوگوں نے لوگوں کی choice کے مطابق بنائیا گیا تھا جو election وقت 1945-46 تک جو لوگوں نے choice لوگوں کی اس کے حساب سے بنائیا گیا تھا therefore the full name of our country of the country is the islamic republic of pakistan وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ملک ہے اس کا پورا اصل میں name ہے islamic republic of pakistan وہ کہتے ہیں republic کا مطلب بہتا ہے ڈیموکریسی consensus consensus is very important for pakistan it means something on which everyone agrees اب consensus کی بات ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ consensus پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے جس میں ہر کوئی اگری کرے اتفاقر ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو we can use an example to understand this better وہ کہتے ہیں اس کو اچھے نہیں کر سمجھنے کے لئے ایک example بھی لے گے وہ کہتے ہیں let's imagine چلو سوچیں اگر ایک کلاس میں تیس سٹوڈنٹس ہیں there are 30 students in a class and there is one playground اور وہاں ایک اس کلاس میں بس ایک مطلب ایک ہی playground اسکول میں بیس سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہم نے فوٹبول کھیلنا ہے جبکہ ٹین کہتے ہیں کہ ہم نے cricket کھیلنا ہے we can say that the majority want to play football and the minority wants to play cricket وہ کہتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میریجورٹی ہے اکثریت زیادہ تار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوٹبول کھیلنا ہے تم فوٹبول کھیلیں گے لیکن جو منیورٹی یعنی اقلیت کہہ سکتے ہیں اس کو یعنی کم کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے cricket کھیلنا ہے they all want to لیکن ایک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈور گیم کھیل لیا ہے جیسے لوگو تو انڈور گیم ہے لیکن اسٹا کی چیزیں ڈور وہ ساری اس پر اگری کار رہی ہیں میں اتفاقی رائے ہو رہا ہے کہ ہم نے باہر ہی کھیلنا ہے hence it can be said that consensus in or playing outdoors اتفاقی رائے یہ منا کو بتا رہا ہے اس بات میں تو اتفاقی رائے ہیں کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں ڈور گیم کھیلنے ہیں باہر کی گیم کھیلنے ہیں لیکن اس بات میں ان کا اتفاق نہیں ہے کہ کونسی گیم کھیلنے ہیں اس لئے اب ووٹنگ ہوگی but there are differences now if someone desires to make all the students happy اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ سارے students happy تو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے وہ نا it must be agree that there is لیکن اس کو سب کو اتفاق کرنا ہے اس میں اتفاقی رائے پر عمل کرنا ہوگا کہ باہر ہی کھیلیں because there is consensus because یہاں بھی اتفاقی رائے چال رہے ہیں on that secondly says two thirds of the children want to play football and the one third want to play cricket اس کا مطلب بھی ہے دو میں سے تین لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے football کھیلیں اور اس میں سے تین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے cricket کھیلیں اس مطلب ہو رہا آگے میں اس کی اگزمپل دیکھوں تین پیچ کو بس کیا تھا لکھا کیا تھا 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 مجھویٹی 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 پلے فٹ بول مجھویٹی 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 کرکٹ اب آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں مجھویٹی کیا ہے مینیورٹی اقلیت میجورٹی اکثریت اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی زیادہ تار بچے کہہ رہے ہیں زیرو کوائنٹ سکس بچے کہہ رہے ہیں کہ فوٹبول کرکٹ کھیل لیں فوٹبول کھیل لیں اور ون اور تھرڈ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرکٹ کھیل لیں دیکن اگری ٹو پلے فوٹبول فور ٹو ویکس این کرکٹ فوانسی اب زیادہ تو وہ تو جا رہے ہیں فوٹبول کو تو ہم یہ کہہ ستے ہیں کہ دو ویک کے لیے ہم فوٹبول کھیلیں ایک ہفتے کے لیے ہم کرکٹ کھیل لیں تاکہ وہ بھی خوش رہے ہیں وہ بھی خوش رہے ہیں وہ بھی خوش رہے ہیں جس میں ایک ڈیموکریٹک اینڈ بیس ہون یہ اتفاقی رہ بھی ہو جائے گا اکورڈنگ ٹو آور گریٹ لیڈرز وہ کہتا ہے جیسے کہ ہمارے گریٹ لیڈرز سے بہت زیادہ سچ ایز ایکزامپل سر سید احمد خان یہ ان کی عمر کا بتایا گیا اتنا تھا محمد علی جوہر علامہ اکبال یہ سائیٹی چھوڈ بی گائیڈیڈ بائی دب کونسیس انہوں نے کہا تھا کہ سوسائیٹی جو ہے نا جیسے اب عوام ہے اس وہ سیٹیزنز جو ہے سیٹیزنز عوام وہ بھی تفاقی رائے سے ہی کام لیتے ہیں انہیں فیموس کوئم وہ کہتا ہے جو علامہ ایک بار گئی تو فیموس ترین کوئم تھی نا جاوید نامہ دو یو نو وٹ آ نیشن ایس کیا تم جانتے ہیں ایک قوم کیا ہے ایک ایس تو ہے ایک سنگل ویجن ویجن ویڈاوزن آئیز بیس اون تھری ورڈس آور ایم شود بی تو کیر آباوٹ ایوری ون اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ آنکھیں بہت ہیں ہزاروں آنکھیں ہیں لیکن سوچ نے سوچ ایک ہی ہے سب کی بیس اندیس ہے یہ تو وہی بات آگئی قائد اعظم حمد علی جناہ 1876 یہ عمر کا پھر بتا دیا گیا یہ جو تھے انہوں نے پاکستان کو فوند کیا اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے پہلے پرائم نیس تھے ان کی عمر آگئی انہوں نے دونوں نے مل کے نا انہوں نے بہت کوشش کی اور سوشل اور جو پولٹیکل لائف ہے یعنی سیاست کی زندگی اور جو سوشل لائف ہے پاکستان کی اتفاقی رائے پہ چلے ان پاکستان کونسینسس کینڈ بی ڈیزائیڈ اینڈ اچیفت ان آل ایڈیاز اور سیویل لائف سچ از آرٹ اینڈ لیٹریچر پولٹیکس لیلیجن اینڈ ایڈوکیشن یہ انہوں نے بتایا کہ آگے آگے آپ کو یہ ملیں گے پڑھنے کو آرٹ اینڈ لیٹریچر